کسان سنگٹھن اور بھارت سرکار کے بیچ آج پانچوے دور کی بات چیت ہوگی کسان سنگٹھن کے یونین کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے کہ تینوں کرسی قانون کو واپس لینے سے کم پر وہ نہیں مانیں گے ہمارے ساتھ جیویر سیرگل جی ہیں کانگریس کے پروکتہ اب تو کسان یونین نے جو کل میٹنگ کی اس میں یہ صاف کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون جسے وہ کالا قانون کہہ رہے ہیں اس کو واپس لیا جائے تو اب یہ ڈائلوگ کس بات کیلئے کیونکہ سرکار کی طرف سے تو کوئی ایسا سنگٹھن آیا نہیں کہ وہ کانون واپس لیں گے یا ایم ایس پی کی کوئی کانونی گارنٹی لکھت طور پر دیں گے دیکھیں اب کیا کہتے ہیں پانی سر سے اوپر نکل چکا ہے آپ نے جیسے شبد کا استعمال کیا ڈائلوگ بھاجپا کو اب تاریک پہ تاریک کا یہ کھیل ختم کر دینا چاہیے کالے کانون واپس لے کسانوں کی جیت کروانی چاہیے کسانوں کی مانگ صرف ایک لائن ہے کہ کرو کالے کانون رد اور ساڑھا حق اتھے رکھ اس سے اور کوئی دوسری یا تیسری بات نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی بات ہے اور ستے تو یہ ہے بھاجپا نے آج سب کچھ کروا کے دیکھ لیا ہائیوے خودوا لیے پاکستان اور چین جیسی سرد پہ تاریں لگوا دی لاتھیاں چلوا دی گیس کے گولے داگ دیئے ان کو خالستانی کہہ دیا پر کسان آج بھی سینہ تان کے کھڑا ہے کہ میں اپنا جمین چھننے نہیں دھوں گا میں اپنے پنجاب ہریانہ کو کسان مخت ہونے نہیں دھوں گا آج بھاجپا سرکار کو رکنا ہوگا جھکنا ہوگا اور سننا ہوگا کسان کی بات کو تب ہی یہ کسان دلی کی سرد چھوڑ واپس اپنے کھیت میں واپس جائے گا لیکن جو جو آثار نجر آ رہا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کوئی سنکیت نہیں دیا جائے سرکار تو بار بار اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ تینوں جو قانون ہیں وہ کسانوں کے ہت میں ہیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں کسان ماننے رہے ہیں تو اگر یہ ڈیڈ لوگ ہوا آگے بڑھا تو کیسے دلی کو جس طرح سے ایک طرح سے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے آپ کو کیسے وی آؤٹ نکلتا ہوگا دیکھئے پہلے تو بھارت کا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ جو جو گوروں کی سرکار تھی ان کو بھی کسانوں کے سامنے جھکنا پڑا تو چوروں کی سرکار ہے یہ ان کو بھی جھکنا پڑے گا پہلی بات دوسری بات آج سرکار ہنکار اور اپمان کے کندے پہ چڑھ کے کسان پہ لاتھی چلا رہی ہے جہاں کی ان کو لوگ تانتر میں صلحہ مشورہ سہمتی سیکھ سرکار چلانی چاہیے تھی آپ نے کہا اس ڈیڈ لوگ کا کیا انتر ہے کسان نے یہ گھوشنا کر دی ہے کہ جب تک میری حق مجھے نہیں ملے گا سمویدھان کے انوصار ایم ایس پی دباتا رہوں گا اور سرکار میں ایک میں اتنا کہنے کو کہوں گا کہ تیری آسمان میں ہستی ہے کسان کی زمین پہ بستی ہے تو جھک جا اور وہ اٹھ جاتا ہے تب ہی ان دونوں کے ملنے کی صورت بنتی ہے صلاح مشورے سے اہنکار چھوڑ کے شرم سار ہو کے مافی مانگیں کالے کانون واپس لیں تب ہی یہ رستے کھولیں گے نہیں تو کسان نے ٹھان لیا ہے اور جیسا کہ کسی نے خوب لکھا ہے بھرا نہیں جو بھاووں سے بھیتی جس میں رزدار نہیں وہ ہردے نہیں پتھر ہے جس کے اندر کسان کے لیے جو سممان اور پیار نہیں تو یہ دیش دیکھ رہا ہے کہ اب یہ بھاجپا کو اپنی جو image conscious سرکار ہے اپنی image بچانے کے لیے کسان کے لیے نہیں پر اپنی image کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ بیمانوں کی نہیں کبھی کبھی کسانوں کی لیے بھی سوچتی ہے تو صاحب طور سے جہویر سرگل کا کہنا ہے کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ستہ کا اہنکار چھوڑ سرکار کو کسانوں کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے سرکار کو رکنا ہوگا جھکنا ہوگا اور یہ تینوں کانون جو کرسان بھی کہہ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کا ابھی آروپ ہے کہ یہ کالے کانون ہے اس کو سرکار کو واپس لینا ہوگا تب ہی کوئی راستہ نکل پائے گا اجے جا گو نیوز